آگے جو اب اسی معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں نیپ کے معاملے کی بھی بات ہوئی اچھا یہ ایک اور یعنی کیس ہے جس میں کہا گیا کہ جی لگی نحنمہ جوی لطیب گریفتاری سے قبل آگاہ کرنے کے حکم کے خلاف نیپ کی اپیل پر سمات ہوئی جس میں نیپ روسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہو کہا کہ جی ملزم گریفتاری سے پہلے مطلع کرنے کا فیصلہ خلاف قانون ہے یہ بتانے کی ضرورتی نہیں ہے اس میں بھی یہ ریمارک سامنے آئے کہ یہ جو جولائی میں قانون آیا ہے کہ آپ نے پھر سے بڑھا دیا ہے پہلے آپ نے تبدیلی کی ترامی میں کہ جی نیپ نبے دن تک رکھ سکتا تھا نہیں وہ غالباً چودہ دن تک آیا دو ہفتے کا کر دیا تھا اب اس کو دوبارہ اگر میں غلط نہیں ہوں تیس دن تک لے گئے ہیں تو یہ تو پرسن سپیسیفک لگ رہا تھا کہ سارے ان کے کیسز جب ختم ہو گئے واپس ہو چکے تھے نیپ سے اور اس کے بعد پھر اچانک خیال آیا کہ نہیں اس کو ہم دوبارہ بڑھا دیتے ہیں یہ تو پھر اب ایک victimization کا تو ہے اس میں ایک element بلکل ایسی ہی ہے نا دیکھیں جب پیپلز پارٹی پاور میں آتی ہے تو نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کی جو leadership ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں باسٹھ تری سٹھ کے اوپر اس کا کچھ کرنا چاہیے انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں کرنا اس کے بعد میں جب نون لیگ پاور میں آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نیپ کا کچھ سوچ لیں انہوں نے کہا بھی نہیں کرنا اسی طرح اگر پہلے انہوں نے legislate کیا ہے کیونکہ نیپ کی مار کھالی سب نے سب نے کہہ دیا کہ یہ نہیں چل سکتا زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ نیپ اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے آپ بھول جائیں شاید خاکان بیسی صاحب اب تک رو رہے ہیں وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز صریف بھی جیل جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم بھگتے ہیں شہباز صریف کی باری ہے جیل جانے کی میں نے تو کہا تھا نیپ ختم کرے لیکن انہوں نے نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ بلکل ڈیزولف کر دیں میں تو سپورٹ کرتا ہوں اس بات کو یا تو مجھے 1998 سے لے کے اب تک کی کوئی ایسی گلیرنگ پرفارمس دکھائیں نیپ کی کہ اس نے کوئی ایسا کیس کنکلوڈ کر دیا ہو یا پھر یہ جو بار سے دو سو ارب ڈالر لا کے آئی ایم ایف کے موہ پہ مارنا تھا وہ لے آئے ہوں یا یہاں پر جو لوگ جن پہ ملٹپل ایکیوزیشنز ہیں کسی پہ ٹریکٹر ڈیل کی ایکیوزیشن ہے کسی پہ مقصود چپڑا سی ڈالا ہوئے ان سب میں سے کچھ نکال لیا وہ تو پھر بتا دیں براؤڈ شیٹ تو ایک ایمبریسمنٹ تھی بلکل وہ بھی تھی اور اس کے علاوہ جو بیوروکرائٹ آپ نے پنجاب میں پکڑے جو کہ پی ایم ایل این کی کیابنٹ میں تھے کیابنٹ کے قریب میں تھے آج چیبہ سب آج پھر کابینہ میں پھر کابینہ میں واپس آگئے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ اگر آپ کسی اکیوزڈ کو پہلے ہی ایک تو انوسینٹ انٹل پروون گلٹی ہوتا ہے انوسینٹ بیفور پروون گلٹی جو ہے وہ یہاں پہ قانون ریورس کر کے لے آتے ہیں تو پھر کچھ ثابت بھی کریں اگر نہیں کیا تو آپ کو سٹینڈ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود یہ لجسلیشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہے کہ کل کو یہ بھگتیں گے اسیس کو کیونکہ اگر ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس کا جو ایک مقصد تھا وہ تو یہ تھا کہ ایک آئینی ادارہ ہو کیونکہ جو حکومت ہوگی پولیس ایف آئی اے کسٹم جتنے بھی وہ اس حکومت کی انڈر ہوتے ہیں اور حکومت میں رہ کر اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ اس کا ایک سوچ تھی کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ باڈی آئینی ادارہ بنا دیا جائے جس پر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا لیکن جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں نیب کے پیمانے بالکل مختلف نظر آتے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے کہ مریم صاحبہ کے جناب وہ کیس واپس لے لو ان کے زمانت کے خلاف جو درخواست تھی وہ نیب کی تھی وہ واپس ہو گئی ان کے شہباز شریف صاحب کے سب کیس وزیراعظم بنتے ہیں سب کے کیس واپس ہو جاتے ہیں یہی نیب تھا جو ان کے خلاف تھا وہی نیب آج تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ رہا ہے اور پھر کل کو کسی اور گیومنٹ آتی ہے تو ان کے کیسز ختم ہو رہے ہوں گے اور جو اپوزیشن میں ہوگا ہے دیگر جماعتیں ہوگا تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو گیا نا نیب کا یہ جو آپ نے کہا ایک آئینی ادارہ جو اس طرح کا اعتصاب کرے اعتصاب الرحمن صاحب کا نام انہوں نے جو چینج کر دیا تھا کیونکہ بیسیکلی وہ پولٹیکل وچ ہنٹنگ کرنا چاہے تھے تو آڈیو سامنے آگئی تھی جس میں وہ پہلتے ہیں اتنی سزاد ہیں زرداری صاحب کو بے نظیر ساتھ آگئے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں مشرف صاحب کے دور میں جو نیب کا استعمال ہوا ہے اور مشرف صاحب نے جس طرح عام ٹوسٹنگ کی اعتصاب کے نام پہ اور اس کے بعد میں وہ کیسز بھی ماف کر دیئے تو اس کا مقصد جو تھا وہ کوئی کانسٹیوشنل ڈیوٹی لینا تھا ہی نہیں بیسیکلی مجھے لگتا ہے وہ صرف یہی تھا کہ سیاسی وکٹمائزیشن کی جائے ایک سیٹ سے گورنمنٹ بنانی تھی ہزار کسم کی یہاں پہ پیرلل چیزیں موجود ہیں جس میں آپ انویسٹیگیشن بھی کر سکتے ہیں کورٹس میں بھی معاملے جاتے ہیں ریکوریز بھی ہوتی ہیں لیکن اگر تو اتنی امپارشل ہے تو شیخ رشید صاحب پچھلے دور میں مجھے یاد ہے پندرہ روز پہلے اعلان کیا کرتے تھے کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی اگلے ہفتے اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی اس کے علاوہ پہلے ہی اعلان ہو جائے کرتا تھا کہ اب نیب جو ہے وہ اس کے پیشے لگ جائے گی یہ کیسے پتا آپ سب کو ابھی تک آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں نونلی کے کہ اب ان کی باری ہے اب ان کی باری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے امپارشیالٹی نہیں ہے کسی کی ویڈیوز آگئیں وہ کمپرومائز ہو گیا اب میں نام تو نہیں لے رہا کہ نیب کے حوالے سے بھی کیا چلتا رہا ہے لیکن بیسکلی چیز یہی ہے کہ شروع سے پولٹیکلی کمپرومائز رہا ہے اور اب بھی آ کر اگر بیروکرسی میں دیکھا جائے کوئی فائل سائن کرتے ہوئے ڈرتا ہے کیونکہ اگر میں نے آج ایک کام میں اپنا حصہ ڈال لیا دس سال بعد کیس کھل گیا میں تو پھر جیل میں سڑ رہا ہوں گا اسی طرح اگر کوئی بزنس مین ہے وہ کام کرنے سے ڈرتا ہے یہ وہ ملک ہے جہاں ایکانومی شرنک کر رہی ہے لیکن بزنس مین کے اندر اب بھی خوف ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز کر دی جس میں نیپ پیچھے لگ گیا تو کریئر بھی برباد ہے اور زندگی جو ہے وہ سلاکوں کے بیچے گزرے گی تو اتنا منڈیٹ دے دینا لیکن انہوں نے جو ریفارم کی وہ بھی میلہ فائیڈی انٹینشن سے کر دی ریفارم ہونی چاہیے تھی بلکل ہونی چاہیے تھی لیکن یہ کہنا کہ جی پچاس کروڑ سے نیچے کی چوری چوری نہیں ہے یہ کہنا کہ جی اور اس میں بازے نہیں ہے کہ پھر وہ جائے گا کہاں کیس اور بلکل اور پہلے چودہ دن کر رہے ہیں پھر آپ تیس دن کر رہے ہیں کیونکہ آپ کسی کا ریمانڈ لمبا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو پھر آپ کی انٹینشن لیگ نہیں ہے کہ چیئرمنٹ سے پہلے پاورز لے رہے ہیں اور اس کے کچھ عرصے بعد پھر اس کو پاورز دے رہے ہیں جب آپ کے کیسز وغیرہ کا کچھ والی باری اس نہیں رہا کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے اس کی انٹینشپ کیا ہوگی فائل کہاں سے ہمارے ادارے اسی طرح ہی ہیں کہ اچھا جی وہ تو کیس اب نیب میں ترامیم ہو گئی ہے تو آپ کے کیس اب نیب کے جیدیشن میں نہیں آتے اتصاب عدالتے کہہ رہی ہیں یہاں بلکل ٹھیک ہے ہم سے کیس لے جائیں پھر لے جائیں کہاں کہ کرپشن تو ہوئی ہے ایک الزام ہے لیکن اب وہ فائلوں کی نظر ہو جائے گا سامنہ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایسٹ کی ڈیفینیشن چینج کر دی تھی اس لاغ کے تحت اب اس میں یہ ہے کہ اگر میرے کوئی ریلیٹیوز ہیں تو ان کی جو بیلونگنگز ہیں ان کا سوال میرے سے نہیں ہو سکتا جبکہ بہت سے یہاں پر کیسز آپ کو پتا ہے چاہے وہ مریم صاحبہ کی پروپٹی کے بارے میں ہوں جو کہ کلیم کر رہی تھی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ رہتی ہوں اور دیگر اور کیسز بھی اس طرح کے تھے جو کہ اسوسیئیٹڈ تھے فیملی کے جو گارڈین ہیں ان سے وہ تو ختم ہو گئے اس کے بعد کیونکہ آپ نے ایسٹ کی بنیادی تاریف ہی تبدیل کر دی تو اس کی بہت لگوی ڈیٹیل ہے جو صرف ملزم کے نام پر ہیں صرف وہ ہی دیکھے جائے گا باقی کسی رشتے دار دوست یار کسی کے ہے وہ نہیں دیکھے جائے گی تو اس میں اور بھی کافی چیزیں ہیں جو کانٹروورشل ہوں اور آمندن سے زائد اساسوں والا معاملہ بھی ختم وہ اپروف پہلے تو یہ تھا کہ ایک شخص یعنی فرض کیجئے کہ مثال کے طور پر وہ ایک لاکھ روپیہ مہانہ کماتا ہے اور اربوں کے اس کے اساسیں نکل آئے ہیں تو اس سے تو پوچھا جائے گا اربوں روپیہ تم نے کہاں سے بنا لیے اس پر بڈن او پروف تھا کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ جائز طریقے سے کمائیں لیکن اب پھر واپس ہو گیا کہ چاہے اس کے اربوں روپیہ کے اساسیں کسی سرکاری ملازم کے تو ثابت نیا بھی کرے گا کہ جناب یہ غلط طریقے سے آپ نے بنایا ہے اساسوں کے سوال اور گفٹ بیچنے کے سوال تب ہی ہوتے ہیں جب کوئی سیاسی طور پر قابل قبول نہیں رہتا اس سے پہلے جو بھی ہو جائے وہ پانچ، چھ سال، دس سال لٹک جائے صحفتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زنداباد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں شرطہ روائیوں میں عزادی کر دی جوش پوش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زنداباد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے